اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم ثقافت کا چپٹر پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ثقافت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں رسوم و رواج زبان عقیدہ اور مذہب آج ہم بات کریں گے قومی تقریبات کے اوپر کہ ہمارے کچھ دن ہیں جن کو ہم نیشنل ڈے کے طور پر مناتے ہیں جیسے 23rd مارچ آپ کو پتہ ہے 23rd مارچ 1940 کو جو جلسہ ہوا تھا لاہور میں جس میں پاکستان کا مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ ملک کا مطالبہ کیا گیا تھا کیونکہ ہم ہندووں سے علیدہ قوم ہیں اور ہم پشتے چپٹر میں دیکھ چکے ہیں کہ ان کی اور ہماری ثقافت بلکل فرق ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے ساتھ شرط نہیں کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبی مانتے ہیں ہم حج پہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں وہ بتوں کو پوچھتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو اس دن پر تازہ کرنا چاہیے تاکہ ہم جس وجہ سے ہم نے پاکستان لیا ان مقاصد کو حاصل کر سکیں پھر یہاں پر فرسٹ میں جو ہے وہ لیبر ڈے یا مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر منایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ شکاگو کے میند کا شہدہ کی یاد میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے شکاگو جو ہے اٹھارہ سو چھاسی میں شکاگو جو ہے امریکہ کا شہر ہے لیکن ابھی بھی ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے کافی سخت ہیں چائیڈ لیبر بھی ہے بچے بھی ہمیں مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ بچوں کا حق ہے کہ ہم انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں بے شک کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے یہ ہر بچے کا حق ہے تو ہم غریبوں کو دیکھتے ہیں مزدوروں کے کوئی حقوق نہیں ہے تو یہ ہمیں اپنے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں پھر ہے چودہ اگست چودہ اگست کو پتہ پاکستان بنا تھا اور معشرقی اور مغربی پاکستان بنے تھے لیکن ہم اب صرف مغربی پاکستان کوئی پاکستان کہتے ہیں تو چودہ اگست جو ہے ہماری آزادی کا دن ہے لیکن یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے آزادی کس سے حاصل کی تھی غلامی سے تو کیا ہم اپنی ذہنی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں ہم نے کس نعرے پہ پاکستان لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کیا ہم اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی کو اس پہ استوار کر رہے ہیں ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں کیا ہم اللہ کو پہچانتے ہیں کیا ہم ہمارے دلوں سے سارے بتھ صاف ہیں کیا ہم برادری ذات اپنے نفس کو تو بتھ بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے کیا مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں سوچنے کی بات ہے کیا جب میں علم حاصل کر رہا ہوں میں اس کو اپلائی بھی کرتا ہوں کیا میرا صفائی نصف ایمان ہے تو کیا میرا دل میرا عزدگز میرا محول صاف ہے تو اس کے علاوہ ہم چھ ستمبر کو یوم دفاع پاکستان بھی بناتے ہیں ہماری پاک فوج نے بہت زیادہ قربانیاں دیں چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کے دن کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے اس دن اچانک بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا ان کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ کلاب میں کریں گے اور ہمارے مسلح فوج نے جو ہیں قومی وقار اور ازادی کا دفاع کیا اپنی جانے لے کر تو ہمیں بھی اپنے اندر دشمن کو نہیں گھسنے دینا چاہیے تو پچیس تسمبر جو ہے وہ قائد عظم کا یوم پیداش کے طور پر منایا جاتا ہے قائد عظم کا کہنا ہے کہ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کریں تو تعمیر کی بنیادیں جو ہیں وہ کلمہ کے اوپر ہیں ہم زبان سے بھی اقراط کریں اپنے دل سے اس بات کا اقار کریں اللہ کو پہچانے اللہ کو پہچاننے کا طریقہ ایک ہی ہے اللہ کی کتاب کو اس زبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ آتی ہو اور پھر ہم اپنے پاکستان کو صحیح بنیادوں میں استوار کریں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی اور کامل ملہ کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی قرآن مجید اس کے نہیں آیا کہ جب انسان بڑے کی روح اٹک جائے تو ہم سورہ یاسن لے کر بیٹھ جائیں اس میں کوئی شکنی کے روح تو نکل ہی جائے گی لیکن قرآن تو کتاب زندگی ہے کاش ہم قرآن کو زندہ رہنے کے لئے پڑھیں اس سے سیکھیں کہ ہم نے جینا کیسے ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو قرآن کے مطابق بھی گزاریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آپ اس کو لائک اور شیئر کریے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا